بچوں کو جنم دیتی ہیں آئیے ایک عظیم ماں سے ملتے ہیں میرے سامنے تو ابھی بھی وہ چھوٹی سی کھیل کود رہی ہوتی ہے بلکہ عجیب ایک نفسیات ہے ایک ماں کی کہ وہ واپس بچے کے بچپن میں چری جاتی ہے ایسے تو بچہ اس کا چاہے ساٹھ سال کا ستر سال کا بھی کیوں نہ اس کو بچہ لگتا ہے لیکن معاملہ کے جانے کے بعد مجھے اس کا بچپن زیادہ یاد آتا ہے اور مجھے اکثر خواب میں بھی وہ بچپن والی ملتی ہے چھوٹی تو وہی ایج ہوتی ہے جس میں ماں کو تربیت بھی کرنی ہوتی ہے بڑے ہو کے تو شعور بن چکا ہوتا ہے تو وہ اصل میں اس نے میری زندگی میں چینج لائی ہے وہ میری لائف کا ٹرننگ پوائنٹ جو تھا اپنے کلچر اپنے مذہب کی طرف آنے کا وہ میری بیٹی تھی تو جب میں شادی ہو کے امریکہ آئی اور بیٹی میری دو مہینے کی تھی لاہور میں پیدا ہوئی تو جب میں یہاں آئی تو مجھے یہی تھا کہ میں اس کو اس سوسائٹی سے کیسے بچا ہوں حالکہ خود بھی جیسے ہمارا ایک بچپن پاکستان میں لڑکیوں کا ہوتا ہے اپنے ماں باپ کے گھر میں کوئی اتنی فکر نہیں کسی چیز کی لیکن جب یہاں آئے تو تو مجھے یاد ہے یہ میرے آم ہسپنڈ انہوں سٹڈی کر رہے تھے ہم لوگ فیلیڈیلپیا میں تھے تو میری بیٹی آم چھوٹی تھی دو سال کی نہیں ہوئی تھی جہاں تک مجھے یاد ہے کیونکہ میں نے اس کی اس واقعے کے بعد اس کی دوسری سال گرہ ہوئی تھی تو ہمارے ساتھ میں نیبر انڈین تھی کپل تو ان کی بھی اسی ایج کی بچی تھی تو میں اس کو اس کے پاس لے جاتی تھی یہ پھر دونوں بچیاں چھوٹی سال کی اپس میں کھیلتی تھی تو جب میں ایک دن اس کو لے کے گئی تو ان کا بھگوان جو تھا وہ انہوں نے علماری میں بنایا ہوتا ہے اپنا عبادت خانہ جو کپارٹمنٹ میں رہتی تھی تو ایک کلازٹ میں اس کی جو ساس آئیویں تھی انڈیا سے تو اس طرح تو یہ اس نے کھیلتے کھیلتے وہ کہیں اٹھا لیا اٹھا گئی یہ کھیلنے لگ گئی تو وہ ایک دم آئی جیسے کہ یہ کیا کر رہی ہو اس نے کہا کہ تو نپاک ہو کیا یا پھر بھگوان کے ساتھ یہ کھیل رہی ہے بچی تو وہ یہ سہم گئی ہے اب ایک بچہ سال ڈیڑھ کا ہوتا ہے مدر ڈیڑھ سال کی ہوگی ہے تو اس نے باتیں تو یہ آٹھ مینے کی تھی جب شروع کی چلنا بھی اس نے ہر چیز نے بہت جلدی کیا آٹھ مینے کی تھی جب یہ چلتی تھی اور باتیں بھی کلیر کرنا شروع کر دی تھی اس نے تو اس نے جب اس نے ایک دم ایسے آ کے چھینا نا اس سے اپنا وہ بھگوان اور جس طرح جا کے اس نے سنکھ میں اس کو پھر حلدی لگا لگا کے دھو رہی تو یہ سی ابزرب کر رہی تھی ساری چیز تو میں نے گھارا کے اس کو لے آئی میں بھی میرس ہوئی تو میں نے آ کے کہا میں نے کہا بیٹا اس طرح نہیں کرتے وہ سانٹی کا گاڈ تھا تو اس نے ایک دم میری طرف اس طرح حیران ہو کے کہتی ہے دیکھیں وہ تو ڈال تھی تو میں نے کہا نہیں بیٹا وہ گاڈ تھا تو کہتی پھر وہ نہیں نہیں کیوں کر رہا تھا اب یہ وہ کوئیسٹن تو پھر میں نے کہا کہ میں چھپ کر گئی پھر اس کے بعد مجھے کہتی ہے اچھا میرا گاڈ کہاں ہے کہ اس کے ذہن میں تھا کہ اگر وہ گاڈ اس کا تھا تو میرا بھی کوئی گاڈ ہوگا اب میں چاہتی تو اس چیز کو اگنور بھی کر سکتی تھی کہ جیسے ایک بچی ہے سوال لیکن نہیں اس سوال نے اصل میں میرے اندر کی جو ایک مسلمان عورت تھی اس کو جنجھوڑا کہ ہاں بتا تیرا گاڈ کہاں ہے اس کے بعد پھر بس میری بیٹی نے یہ سوال مجھ سے دو سال کے قریب اس کی عمر تھی جب کیا اور پونے چھبیس سال کی تھی جب وہ دنیا سے گئی تو میں بس خدا کی تلاش میں پھر رہی پھر میں اسی کے لیے رہی کہ میں جو کروں میں وہ کروں کہ میری بیٹی مجھے question نہ کر سکے کہ ماں تم نے بتایا یہ تھا اور خود یہ کرتی پھر مجھے نہیں پتا مجھے کب جوہنی آئی ہے امریکہ کیا ہوتا ہے اس کی رنگینیاں کیا ہوتی ہیں میں یہ نہیں کہتی کہ میں بہت مذہبی وہ نہیں تھی لیکن میں ایک بچی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا چاہتی میں یہ چاہتی تھی کہ جو مذہب اور کلچر ہو وہ بالکل کلیر ہو یہ confused نہ ہو کیونکہ میں نے اپنے اردگرد یہاں دیکھا تھا کہ parents confused تھے ناظرین اس وقت ہم اس جگہ کیوں کھڑے ہیں اس لیے کہ یہاں ہمارے background میں کچھ books ہیں اور بتاتا چلوں کہ مومنہ چیما جو ہے اسے کتابوں سے بہت محبت تھی اس نے اس مختصر سی عمر میں بہت سی کتابیں پڑھی اور اس وقت بھی آپ یہ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ساری books ہیں اس کی اور اگر ہم اس گھر میں چلتے رہیں تو آپ کو بہت کچھ ملے گا جو کہ مومنہ کی وجہ سے گھر میں موجود ہے ایک چیز میں دیکھ رہا ہوں کہ تصویروں میں مومنہ بہت روشن خیال اور optimistic لگ رہی ہے اور وہ رہی ہے اس طرح یہی تو اس کی بیوٹی اس کی personality کی وہ جو کچھ تھی وہ پردوں میں چھپی ہوئی تھی وہ جانتا ہے اور اس کا خدا جانتا ہے کی جانا بلیا میں کون اس کے class fellows professors کسی سے بھی آپ بات کریں ان کے لیٹرز پڑھ لیں ان سے وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ بہت آہستہ آہستہ کھلتی تھی اور پھر جب کھلتی تھی تو پھول کی طرح کھلتی تھی ناظرین جس وقت ہم جس کمرے میں ہیں اس کمرے کو مومنہ کی لائبرری کہا جاتا ہے موسیقی موسیقی اللہ حوال اللہ حوال اللہ حوال اللہ حوال اللہ حوال اللہ حوال سبب دانی باغا سامی اللہ حوال اللہ حوال اللہ حوال اللہ حوال موسیقی جی آپ بتائیے کہ اس تصویر کے پیچھے کیا پس منظر ہوگا ایک ان کی جو سوچ تھی اور جو فلاسفی تھی اس کے ساتھ ان کیا روحانی اس کی عقیدت تھی تعلق تھا نالج تھی اس کے پاس تو وہ جب کسی سے اتنی عقیدت ہوتی ہے تو پھر دل کرتا ہے کہ اس کی تصویر بھی ہو تو اس کو ذہن میں تھا کہ میں پاکستان جاؤں گی تو دو سال پہلے 210 گرمیوں کے چھٹیوں میں یہ اور اس کی امریکن فرنڈ کہتی پاکستان گئی دو ہفتے کے لیے اور میرا زندگی کا خوبصورت وقت وہ ہے جو دو سال پہلے دو ہزار دس میں گرمیوں میں جو ہم نے دو ہفتے ماں بیٹی نے ساتھ میں جو ایکسیڈنٹ میں لڑکی اس کے ساتھ تھی کہتی وہ پاکستان ہمارے ساتھ تھی تو اس میں میں نے مطلب اس نے لاہور کی ہر اپنا کلچر اور مذہبی جتنی چیزیں تھی کہتی کو دکھائیں اور اسی دوران ہم جیسے انارکلی میں اور مختلف سڑکوں میں جیسے ڈرائیب کریں اور پھر قصور بھی گئے بابا بلے شاہ اور علی حجویری داتا صاحب اور سب جگہوں پہ اس نے جا کے بتانا تھا کہ یہ ہمارا لنگر سسٹم ہوتا ہے اس کو سب بتانا چاہتی تھی کہ دیکھو پاکستان میں کوئی بھوکا نہیں مرتا اگر امریکہ میں بھی داتا صاحب ہوتے تو کسی کو کوئی پرابلم نہ ہوتی بغیرہ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں ہانسی مزاق میں بھی کرتی تو اسی طرح ہم ڈرائیب کر رہے تھے گل برگ سے گزرے تو پتہ ہے باہر جو ان لوگوں نے تصویریں جو بیچ رہے ہوتے ہیں وہ ایک دم اس نے چیخ ماری تو اقبال 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 کرنا محمدہ نے شروع کر دیا وہ ڈرائیور سے گاڑی بھی کیا ہو گیا تو اس نے ایک سائیڈ پہ کی تو کہتی ہے میں اس تصویر کو ڈھونڈ رہی تھی اس کے تغیل میں تھا یہ تصویر تو اسے مل نہیں کہیں سے رہی تھی تو اس کو کہیں وہاں پہ لیبرٹی سے گزرتے ہوئے سائیڈ روڈ پہ جو بیچتے ہیں وہاں پہ یہ رکھی ہوئی تھی اور گاڑی تیز جا رہی تھی اب اس نے جب ایک دم سے چیخ ماری اقبال 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 تو بعد میں کافی دیر بعد سمجھ آئی ہمیں کہ وہ جو تصویر ہے یہ اس کی تلاش میں تھی پھر وہ گاڑی سائیڈ پہ تو اس کو کہتی ہے مجھے دو چاہیے تو اس نے کہا میرے پاس دو ہی ہیں اچھا وہ یہ دونوں لے لی تو ایک اس کے علاوہ اس نے جو لی وہ فابیہ یہ لائے ربی کماتوکزے بان وہ اس کے بیڈروم میں لگا ہوا ہے وہ اس نے لیا جو تسک ہے تو دوسری میں نے کہا بیٹا یہ دوسری کس کے کہتی یہ ایک تو میں اپنے اپارٹمنٹ میں لگاؤں گی اپنی لائبریری بے اور دوسری جو ہے وہ نانیمی کے لاہور میں میرے یہ قائد عظم کی تصویر جیسے ہے تو میرے اببا جی تحریک پاکستان قائد عظم کے وہ کام کرتے رہے ہیں موسیقی یہ کمرہ ہے مومنہ کا بیڈروم اور آپ مستعیبہ چیمہ صاحبہ کچھ بتائیے کہ اس کمرے میں آپ کی اور مومنہ کے درمیان کیا باتیں ہوتی تھی یہ مومنہ کا زیادہ وقت کمرے میں گزرتا تھا جو بیڈروم میں ہوتی تھی باہر ہوتی تھی اس کے بعد اس کا پسندیدہ جو تھا اس کا کمرہ کی وہ زیادہ سٹڈی کرتی تھی اس کا پروفیسر جیسے کہتے ہیں کہ وہ ایز کے لیے نہیں پڑھتی تھی ایز تو اس کے راج آتے آ جاتے تھی وہ نالج کے لیے پڑھتی تھی اور پروفیسر جو ہیں لاغ کے پروفیسر ہارورڈ کے پروفیسر جن لوگوں سے بھی منڈولنس میں ملاقاتیں ہوئیں سب انہوں نے بتایا کہ وہ ہمیں بھی ہم سرا شروع کرتی تھی کہ جیسے نہیں نہیں وہ کہتے ہیں وہ بہت زیادہ وہ سٹڈی اور بڑی ایڈوانسٹ بکس پڑھتی تھی اسے بہتنا ہرستہ نالج کا کہ وہ رات و رات ساری دنیا کی نالج لے لے تو اس لیے وہ ایز کے لیے نہیں پڑھتی تھی اور اس کمرے میں رہتی تھی دن رات پڑھتی تھی میری وہ ٹیچر بھی اور میری وہ ماں بھی میں اس کے ساتھ میرا کمپیرزن ہی نہ کریں نالج میں عمل میں لیکن ایک بات ہے کہ بیٹی نے یہ ڈائری لکھ کے جب وہ سولہ سال کی تھی تو مجھے کہہ دیا تھا کہ ماں میں تیرے سے فلی ہیپی ہوں کہ تم نے میری اور پھر اس کے علاوہ بھی جب لاسٹ عمرہ ہم نے پانچ سال پہلے اس کا لاسٹ تھا ہم نے عمرہ کیا جس میں اس پہ کیفیات سورہ اثر کی ہوئیں اور روتی جاتی تھی مدینہ مسجد نوی میں لیڈیز میں جب ہم بیٹھے تو روتی جاتی تھی اور میں کہتی بیٹا کیا ہوا امی وی ہر لوزر امی وی ہر لوزر امی ٹائم جا رہا ہے امی ٹائم تھوڑا ہے امی آپ کو نہیں پتا اور یہ میں نے اس کی پوری لائف میں جو اس کی پونے چھبیس سال کی زندگی تھی اس نے ایک لمحہ ضائع نہیں کیا اگر اس نے موویز بھی دیکھی ہیں تو وہ دیکھی ہیں جس میں کوئی میسیج ہوتا تھا میں بس اب مومنہ دیکھنا چاہتی ہوں میں اب اپنے آپ کو کہتی ہوں کہ یہ ایک مومنہ نہیں ہے تو انہیں اب بہت سی مومنہ بنانی ہے تو اس لئے جو پاکستان میں بچیاں ہیں وہاں جو غریب خاندانوں کی بچیاں اور ان کے ایڈمیشن ہو گئے ہیں وہیں لا یونیورسٹیز میں پبلک سکولز کی پڑی ہوئی ان کے سک کالرشپ نہیں دیتی کسی کو ملتے ہیں کسی کو نہیں تو ہم اپنی خاندان سے اپنی فیملی سے یہ کام شروع کیا ہے مومنہ چیمہ فانڈیشن تو اور اس میں ابھی فی الحال ہم نے شروع میں جو بچیاں پہلی بسم اللہ جو ہماری اس فانڈیشن کی ہوئی ہے پہلی انیس بچیاں پنجاب یونیورسٹیز سے ہوئی ہیں دو بچیاں کراچی یونیورسٹیز سے دو کوئٹہ یونیورسٹیز سے یہ یہ شروعات ہو چکی ہوئی ہے آگے بڑھتی جا رہی ہیں بچیاں تو اب میں ان بچی کو یہ دیے دوں گی جا کے اور دیتی روں گی جب تک میری زندگی